الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و تبکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم دوسری نبتات تیسرا حیوانات اور چوتھا انسان اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے اور فضیلت کی بنیادی وجہ کیا کہ ایک میں اگر ایک صفت ہے تو دوسرے میں صفات اس سے زیادہ ہیں تو کیسے پتہ چلے کہ فضیلت کس کو ہے تو علماء نے اس کے لیے ایک نقطہ سمجھا دیا کہ جو جو نام ان کے رکھے گئے اس کے پہلے حرف سے اس اضافی صفت کا پتہ چل سکتا ہے چنانچہ جمع دات ان کے اندر جو خاص امتیازی صفت ہے وہ اس کے پہلے حرف سے معلوم ہوگی اور جمع دات کا پہلا حرف جیم ہے تو جیم سے لفظ بنا جسامت لہذا جتنی بھی جمع دات ہیں ان کے اندر جسامت ہوتی ہے پہاڑ دیکھ لیں زمین دیکھ لیں اور دوسرے سیارے دیکھ لیں پتھر دیکھ لیں ان سب کے اندر جسامت ہوتی ہے جسامت جمع دات کی امتیازی صفت ہے اس سے فضیلت پاتی ہے نبتات تو نبتات کے اندر جسامت بھی ہونی چاہیے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں پودے میں بھی جسامت ہے درخت کی بھی جسامت ہے اور ایک اضافی صفت ہونی چاہیے تاکہ یہ جمع دات سے افضل بنے اس کا پتہ کیسے چلے گا اس کے نام کے تہلے حرف سے اس صفت کا پتہ چلے گا چنانچہ نبتات کا پہلا حرف نون نون سے ایک لفظ بنا نشو نما لہذا نبتات کے اندر نشو نما پانے کی اضافی صلاحیت موجود ہے آپ کے گھر میں پتھر پڑا ہے ایک کلو کا ہے تو دس سال کے بعد بھی ایک کلو کا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ دس سال کے بعد پندرہ کلو کا بن جائے اس لیے کہ ان میں جسامت ہے نشو نما نہیں جبکہ نبتات کے اندر نشو نما پانے کی آج آپ ایک پودا لگا تھے چند سال کے بعد وہ اتنا اونچہ لمبا درخت بن جاتا ہے لہذا نبتات کو جمادات پر فضیلت ہو گئی اس کے اندر دو صفتیں جمادات کے اندر ایک صفت ہے اس سے فضیلت ہے حیوانات کو فضیلت تو تب ہوگی جب اس میں یہ بھی صلاحیتیں ساری ہوتی چنانچہ حیوانات کو دیکھیں ان میں جسامت بھی ہوتی ہے اور نشو نما کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اب ایک ادافی صفت ہونی چاہیے کہ جس وجہ سے وہ حیوانات سے افضل بنے اس ادافی صفت کا پتہ چلے گا اس کے نام کے پہلے حرف سے حیوانات کا پہلا حرف ہا اور ہا سے لفظ بنا حرکت لہذا حیوانات میں حرکت کی اضافی صلاحیت ہوتی ہے آپ گھر کے اندر پودا لگائیں جہاں لگا دیا ساری عمر وہیں کھڑا رہے گا لیکن اگر کوئی حیوان ہو تو حیوان کے اندر جسامت بھی اور اس کے بعد نشو نما بھی اور تیسری صفت حرکت بھی ہوتی ہے بکری کا بچہ ادھر بیٹھا ہوگا تھوڑی دیر میں دوڑ بھاگ کر سلا جگہ پہنچا ہوگا تو جانوروں میں حرکت کی اضافی صفت ہے اس لیے حیوانات نبطات سے افضل کہلائے اب اس پر صدیلت ہے انسان کو لہذا انسان کے اندر یہ تین صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے مطلا انسان کے اندر جسامت جسم بھی ہے پھر انسان کے اندر نشو نما پانے کی صلاحیت بھی ہے پیدا ہوتا ہے تو چھے پاؤنڈ کا بچہ اور ماشاءاللہ بڑا ہوتا ہے تو دو سو پاؤنڈ کا بندہ پھر اس کے اندر حرکت کی صلاحیت بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان چلتا پھرتا دورتا بھاگتا ہے یہ جی صفت اس میں موجود ہے اب اس کے اندر کوئی اضافی صفت بھی ہونی چاہیے جس وجہ سے اس کو باقی تمام مخلوقات پر صدیلت ملی اب اس کا فتح ہمیں اس کے نام کے پہلے حرف سے چلے گا تو انسان کے نام کا حرف جو پہلا بنتا ہے وہ حمزہ علیف کہہ دیتے ہیں لوگ چنانچہ اس سے کوئی لفظ بننا چاہیے تو وہ لفظ ہے انس باللہ اللہ سے محبت لہذا یہ وہ اضافی صفت ہے جس وجہ سے انسان ہیونات پر فضیلت پاتا ہے اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو یہ اشرف المخلوقات ہے اور اگر محبت الہی دل میں نہیں اللہ نے خود فرما دیا اولائک کل انام بلہم اضل اولائکہم الغافلون لہذا انسان کو فضیلت ہی تھی وجہ سے کہ اس کے دل میں درد محبت ہے اللہ کے ساتھ انس ہے عشق ہے محبت ہے یہ امتیازی صفت ہے انسان کی یہ عشق وہ نعمت ہے کہ جو اتخاق کی مٹھی کو اتنی بلندی پہ لے جاتا ہے کہ جہاں فرشتے بھی انسان سے پیچھے رہ جاتے ہیں اس لیے دنیا کے پلاسروں نے کہا کہ انسان حیوان ناطق بولنے والا حیوانیں مگر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں انسان بولنے والا حیوان نہیں بلکہ انسان کی اصل خوبی یہ کہ الانسانو عاشقن کہ انسان کو عاشق ہوتا ہے افنے پرودگار کا اور اس وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے چنانچہ اس محبت الہی کی وجہ سے انسان کو اللہ صالح نے تمام مخلوقات پر فضیلت ادا فرمائی اب غور کیجئے اللہ تعالیٰ کے ایک دستور ہے ادنا آلہ پہ قربان چنانچہ آپ غور کریں جمدات نبتات پہ قربان زمین میں ایک آدمی ٹریکٹر سے حل چلا رہا ہے کوئی اسے یہ نہیں کہتا کہ کیا کر رہے ہو زمین کے سینے کو چھیر رہے ہو اتنا گہرا حل زمین میں ڈال رہے ہو زمین کو تم نے کیا کر کے رکھ دیا کوئی نہیں کہتا وہ کہے گا کہ یہ حل چلا رہے ہیں نبتات کے لیے تو جمدات نبتات پہ قربان ویسے بھی جمدات کے اندر جو کیمیکل ہیں یہ سارے کے سارے این پی کے یہ غذاب بنتی ہیں نبتات کی تو نبتات جمدات سے غذا لیتا ہے اور اس سے زندگی پاتا ہے تو یہ اس کی غذا بنے لہذا جمدات نبتات پہ قربان پھر آگے دیکھئے نبتات حیوانات پہ قربان بلکل بہترین چارہ لہلہار آتا ہے کسان آتا ہے اور اپنی درانتی کے ذریعے سارے چارے کو کاٹ کر جانوروں کے آگے ڈال دیتا ہے کبھی کسی بندے نے یہ تو نہیں کہا کتنا ظلم ہوا لہلہاتی فصل کاٹ بھی گئی سب کہیں گے کہ مقصدی فصل کا یہی تھا حیوانات کی غذا بن جانا لہذا نبتات حیوانات پہ قربان اب در آگے دیکھئے حیوانات انسان پہ قربان لہذا بکری کو زبا کیا جاتا ہے گائے زبا کر دی جاتی ہے کس لیے کہ انسان اس کا گوشت استعمال کر سکے تو نبتات تو جمدات نبتات پہ قربان نبتات حیوانات پہ قربان اور حیوانات انسان پہ قربان اور انسان اپنے رب رحمان پہ قربان تو مقصد زندگی بندے کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات پر قربان کر دے اِنَّا سَلَاطِي وَنُسُقِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رب کی رضا کیلئے تو انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے آپ ذرا غور کریں جسم مختلف آزاں سے مل کر بنا اور ہر عضو کا اپنا کام ہے آنس کا کام دیکھنا زبان کا بھولنا کان کا سننا دماغ کا سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا دل محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو بچاتو یہ کسی پر تو مرے گا آنکھ دیکھے بغیر نہیں رہتی دل محبت کیے بغیر نہیں رہتا اب کوئی بندہ کہہ جی کہ مجھے تو کسی سے محبت ہی نہیں تو بھائی یا تو کمرے کے اندر اجالہ ہوگا اگر اجالہ نہیں تو اندھیرہ ضرور ہوگا اسی طرح یا تو دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا اجالہ ہوگا اگر نہ ہوا تو مخلوق کی محبت کا اندھیرہ ضرور ہوگا کوئی دنیا کا انسان آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو کہے جی مجھے محبت کسی سے ہے ہی نہیں یہ الگ بات ہے کہ خالق سے ہے یا مخلوق سے ہے رحمانی محبت ہے یا نفسانی اور شیطانی محبت ہے یہ الگ بات اس کی مثال ایسے کہ ایک برسن کے اندر دودھ ہے اب اگر بکری کا ہوگا تو حلال کہلائے گا کتیہ کا ہوگا تو حرام کہلائے گا اسی طرح دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوگی تو حلال کہلائے گی نیکی کہلائے گی اور اگر نفسانی شیطانی شہوانی محبت ہوگی تو وہ حرام کہلائے گی مگر دل محبت سے بچتا کوئی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو انہمتیں دی ہیں ایک دھڑکتا ہوا دل اور ایک پھڑکتا ہوا دماغ یہ دھڑکتا ہوا دل اللہ رب العزت کی محبت کا برسن ہے اور پھڑکتا ہوا دماغ علم الہی کا برسن ہے دھڑکتا ہوا دل سودِ عشق کا برسن ہے اور پھڑکتا ہوا دماغ کیسے علم کا برسن ہے اور جت بندے کے پاس یہ دو نعمتیں ہونا کیسے علم بھی ہو اور سودِ عشق بھی ہو تو یہ پر ہیں جن سے پرواز کر کے وہ اللہ کی رضا والی منزل تک پہنچ جاتا ہے عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جائیے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا راہ برسوں کی تیہ ہوئی پل میں عشق کا ہے بہت بڑا احسان عشق کا عجیب احسان ہے کہ یہ برسوں کے راستے کو ایک پل میں تیہ کروا دیتا ہے ایک پل میں تیہ کروا دیتا ہے عشق کی ایک جست نے پیہ کر دیا کچھا تمام اس زمین و آسمان کو بے کرا سمجھا تھا میں میں تو سمجھا تھا کہ یہ فاطلہ ایسا ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور عشق کی ایک چھلانگ نے پورے فاطلے کو سمیٹھ کے رکھ دیا تو انسان جب عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی رضا والی مندل تک پہنچنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے ہر کے عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات را جو اللہ کے جمال کا عاشق ہوتا ہے وہ تمام موجودات کا محبوب بن جایا کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھر لے پھر دیکھئے اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں اکل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق اکل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین گت قدائے تصورات عشق تو نکال لے تو دین چند تصورات کا مجموعہ رہت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں میرے بندے آمال کریں مگر میری محبت کے ساتھ کیا فرمایا وَيُتِعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا اب یہ جو درمیان میں عَلَىٰ حُبِّهِ کا لفظ لائے گیا یہ مختب بتا رہا ہے کہ اس محبت کے بغیر اگر کوئی عمل کرے گا تو اس عمل کا ہمارے ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس محبت میں دوب کے عمل کرو جو اللہ کی محبت میں دوب کے عمل کرتا ہے اللہ کو پیارا لگتا ہے ذرا غور کیجئے بنی اسرائیل کا ایک بوڑا بیٹھا باتیں کر رہا ہے اللہ میں نے سنا آپ کی بیوی نہیں بچے نہیں آپ میرے مہمان بن جائیں میں خدمت کروں گا کھانا کھلاؤں گا میں آپ کے یہ کروں گا خدمت وہ کروں گا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کو سمجھایا اور خدا کے بندے تو جو باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلافیں وہ اس سے بہت بلند کر ہے اب وہ بچارہ محبت میں باتیں تو کر رہا تھا جب سمجھایا گیا تو در گیا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی جس کو پارسی میں یوں کہا گیا کہ تُو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی اے میرے چیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کو ہم نے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا وہ محبت کی باتیں کر رہا تھا آپ نے اس کو کچھ کہا تو اب وہ در گیا کوئی بات ہی نہیں کر رہا درہا غور کی دیئے اگر جہالت میں ایک بوڑا محبت میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو اللہ کو محبت کی وہ جاہلانہ باتیں بھی اچھی لگ رہی ہیں تو اگر کوئی عالم طالب علم اللہ کی شان اللہ کی محبت میں دوب کر بیان کرے گا اللہ کو اس بات پر کتنا خود کتنا خود شکون آئے گا کتنا اللہ کو یہ بات اچھی لگے گی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں اور واقعی وہ محبت کرنے کے قابل ہیں اور محبت کے بغیر انسان کی قبولیت نہیں چنانچہ حضرت اکبرتانی رحمت اللہ نے ایک عجیب بات لکھی فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس تین عین تھی ایک عین نہ ہونے کے وجہ سے محروم ہو گیا علم کی عین بھی تھی عمل کی عین بھی تھی اور عارف بھی تھا مارفت والی عین بھی تھی تین عینیں تھی ایک چوتھی عین نہ تھی جس کی وجہ سے مردود بن گیا کون تھی عین؟ فرمایا عشق کی عین نہیں تھی اگر یہ اللہ کا عاشق بھی ہوتا تو جب اس مالک الملک نے حکم دیا اس جدول آدم تو محبت کا تقاضہ تھا کہ یہ فوراً آدم الاسلام کی طرف سجدے میں گر جاتا اس عشق کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بدبخت بن گیا تو معلوم ہوا کہ یہ عشق ہمارے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے اس محبت میں ڈوب کر عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آمال کا ریٹ بھی مختلف لگائیں گے ایک من سونا بھی ایک من تانبہ بھی ایک من لوہہ بھی ایک من اور مٹی بھی ایک من سونے کا ریٹ کچھ اور ہے تانبے کا اور ہے لوہے کا اور ہے اور مٹی کا اور ہے یہی وہ تیحال ہمارے آمال کا کہ نماز تو ہم ساری مسجد میں مل کے پڑھتے ہیں لیکن جس نے جتنی محبت کے الہی میں ڈوب کے نماز پڑھی اب اس کا ریٹ ویسا لگایا جاتا ہے کچھ خوش نصیب سونے کا ریٹ لگتا ہے بھو لگتا ہے ان پر کچھ خوش نصیب کہ ان پر تانبے کا بھو لگا دیا جاتا ہے کچھ پر لوہے کا بھو لگا دیا جاتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ غبلت بری نمازوں کو مٹی کے بھو بھی قبول نہیں فرمایا کرتے فرمایا ہم پھٹے کپڑے کی طرح اس کی نماز کو اس کے موں پہ مار دیتے ہیں اللہ رب العزت کو محبت مطلوب ہے کہے میرے بندے میری محبت میں ڈوب کے یہ عمل کر چنانچہ جو انسان محبت الہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یقیناً وہ اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بنتا ہے اکل سے یہ راستہ تیہ نہیں ہوتا لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے فرزانہ کہتے ہیں اکل کے زور پہ راستہ تیہ کرنے والا تو فضماتے ہیں کہ اکل کے زور پہ چلنے والے جتنے گئے سب واپس آگئے راستے میں سے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے منزل تک وہی پہنچے جن میں دیوان گی تھی جو محبت میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے بڑھتے قدم دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں شکا کرتی تو ہم اللہ رب العزت سے اس کی یہ محبت مانگیں یاد رکھئے کہ جس بندے نے اللہ رب العزت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا تیشدہ بات ہے جبریل ایسلام حاضر ہوئے اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہیں آپ زندگی گزاریں ایک دن آپ کو یہاں سے جانا ہے جس سے چاہیں محبت کریں ایک دن آپ نے جدا ہونا ہے تو ایک نکتے کی باتوں میں لی رئیے جو انسان مخلوق سے محبت کرے گا ایک نیک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا اور جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نیک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا اچھا اللہ کی محبت میں اور مخلوق کے محبت میں اور تعلق میں ایک فرق بھی ہے فرق بھی بڑا عجیب ہے جو مخلوق سے درے وہ مخلوق سے دور بھاگے کوئی شیر سے ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے کوئی تام سے ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے خانوے نے دھمکایا بیوی دری تو ماں باپ کے گھر بھاگی تو مخلوق کا معاملہ یہ جو مخلوق سے ڈرے وہ مخلوق سے دور بھاگتا ہے جبکہ اللہ کا معاملہ اور ہے کہ اللہ سے جو جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ اتنا اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے ایک اور فرق بھی ہے مخلوق کہتی ہے ہم سے جو محبت کرتا ہے یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں جسم اس کا ہمارے پاس ہونا چاہیے اور دل اس کا جہاں مرضی ہو ہمیں کیا غرض ہے ہے تو ہمارے پاس ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لطف اندود ہوتے ہیں تو مخلوق کا تعلق دیکھئے کہ مخلوق کے بارے میں بندے کہتے ہیں کہ جسم ہمارے پاس ہو اور دل جس کے پاس مرضی ہو ہمیں کوئی غرض نہیں مگر اللہ کا معاملہ اور ہے وہ پربدگار اتنے کریم ہیں فرماتے ہیں میرے بندے تمہارا جسم جہاں مرضی ہو میں چاہتا ہوں تمہارا دل میرے پاس ہونا چاہیے تو اللہ تعالی بندے سے جسم دل مانگتے ہیں مخلوق بندے کا جسم مانگتی ہے فرق دیکھئے دونے محبتوں میں اس لیے اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں یادہ کیے مخلوق کی محبت سے دل میں ظلمت آتی ہے اللہ کی محبت سے دل میں نور آتا ہے مخلوق کی محبت کا انجام برا ہوتا ہے اللہ کی محبت کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے مخلوق کی محبت پہ چہرے پہ ویرانی آتی ہے اللہ رب العزت کی محبت پہ چہرے پہ نورانی آتی ہے مخلوق کی محبت بدنامی کا سبب بنتی ہے اللہ رب العزت کی محبت نیک نامی کا سبب بنتی ہے مخلوق کی محبت دلوں کو بے چین کر دیتی ہے اللہ رب العزت کی محبت دل کو پرسکون کر دیتی ہے بلکہ مخلوق سے محبت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں جبکہ اللہ سے محبت کرنے والے سب عاشق آپ پرس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اشاق میں یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اشاق میں عشق مولا ہے مگر اس تحمتِ بد سے بری اللہ کے جتنے بھی چاہنے والے آپ کو ملیں گے وہ ایک دوسرے سے بھی محبت کرنے والے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ ہی اس لئے مخلوق کی محبت فانی چیز ہے اور اللہ رب العزت کی محبت ہمیشہ باقی رہنے والے چیز ہے اس لئے مولا نروم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عشق بامردان باشد پائدار مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی عشق بامردان باشد پائدار مرنے والوں سے عشق کبھی پائدار میر مت مرنا کسی گل پام پر خاک ڈالو گے انہی اجسام پر اس لئے مومن کو چاہیے کہ مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت نہ کرے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے پیر استاد سے محبت کرتا ہے اولاد سے محبت کرتا ہے تو پھر یاد رکھئے تمام محبتیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بنیادی طور پر اللہ رب العزتی کی محبت کہی جاتی ہیں جب مخلوق کی محبت کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ اللہ کے حکم سے حد کے نفسانی شیطانی شہوانی وجوہ آپ سے مخلوق سے محبت کرنا یہ مخلوق کی محبت سیاہ دل کو کر دیتی ہے اور جو اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے تو دل منور ہوتی ہیں اس لئے یاد رکھئے جس دل میں سود عشق نہیں وہ جسم اللہ رب العزت کے ہاں لکڑی اور پتھر سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھا کرتا ہم انسانیں اپنے دل کو اللہ کی محبت سے خوب سجا لیں شیخ عبد المواہب شادلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کتب ہے تمام نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں جیسے کونہ ہوتا ہے نا اس کی ایک لٹ سینٹر میں ہوتی ہے اور اسی کے گرد بیل بھی گھومتا ہے اور کسان بھی گھومتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی کا جو کتب ہے جو پیوٹ ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے اور اس کے گرد انسان کی پوری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے چنانچہ مومن کو دیکھو صبح اٹھتا ہے تو فجر کا وقت ہو گیا دوپیر کھانا کھایا زہر کا وقت ہو گیا اثر کا وقت مغرب کا وقت عشاء کا وقت سارے دن کا شیڈول اللہ رب العزت کی ذات کی محبت کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے تو یہ اصل میں وہ نعمت ہے جو ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے جب یہ نصیب ہو جائے گی نہ محبت تو پھر نماز انسان کو بوجھ نظر نہیں آتی یاد رکھنا کہ نماز کو حاکے میں وقت کی بیگار مت سمجھنا ہوتے ہیں نا کہ حاکے میں وقت نے بوجھ ڈال دیا اب نبھانے تو نماز کو حاکے میں وقت کی بیگار نہ سمجھنا بلکہ وسیلہ لکائے یار سمجھ کے اس کو ادا کرنا جب یہ کیسی ہے تو بھی نہ کہ نماز اللہ تعالیٰ سے لکا کا ذریعہ نظر آئے گی تو پھر انسان ملقات کے لیے انتظار میں بیٹھے گا آج دنیا اپنے دنیاوی محبوبوں کے ساتھ ملقات کے لیے گھنٹوں انتظار میں بیٹھے تو مومن بھی اسی طرح اللہ کی ملقات کے لیے انتظار میں بیٹھے گا اداان ہوگی تو پھر منٹ کھڑے ہو کے نہیں دیکھے گا کہ یہ ابھی تو دس منٹ باقی ہیں یا پانچ منٹ باقی ہیں نہیں ابھی دو منٹ باقی ہیں کھڑا گلی میں ہے نہیں پھر جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی دل کہے گا کہ ارہنی جا دلال کی آواز آگئی مجھے جانا ہے اور اپنے رب کی عبادت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لینا ہے آج ہمیں نماغ پڑھائی جاتی ہے فضائل سنا کر بھئی اشراق پڑھ لو ایک حج کمرے کا ثواب مل جائے گا اللہ والوں کے نماغ پڑھانے کے لیے فضائل سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم عبادت کرتے ہیں ثواب کی نیت سے اور اللہ والے عبادت کرتے ہیں ثواب کی وجہ سے لذت کی وجہ سے جو ان کو ملتی ہے وہ روحانی سکون جو ان کو مل رہا ہوتا ہے اسی کو حضرت مجھوب نحمد اللہ علیہ نے یوں کہا بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم ثواب و عذاب کیا جانے ہم ثواب و عذاب کیا جانے کتنے کتنا ثواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے عشق والوں کو حساب کتاب کا کیا پتا اور تو اللہ کی محبت میں دوب کے عامال کر رہے ہوتے ہیں اور دل نہیں بھرتا ملقات جتنی بھی زیادہ ہو جائے محبوب کی ملقات سے دل نہیں بھرتا توجہ فرمائیے گا چنانچہ علامہ سیوتی رحمت صلی اللہ علیہ نے اتقان میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرف بیس مرتبہ اللہ کا پیغام وہی لے کر اترے ادریس علیہ السلام کے پاس چار مرتبہ اترے نو علیہ السلام کے پاس پچاس مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیالیس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چار سو مرتبہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تیرہ مرتبہ اور نبی علیہ السلام کی طرف چوبیت ہزار مرتبہ اترے اس کے باوجود نبی علیہ السلام کو محبوب کے پیغام کا اتنا انتدار ہوتا تھا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اللہ نے قرآن میں فرما دیا قَبْنَرَا تَقَلُّبَ وَجْحِكَ فِي الصَّمَا محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے ہم آپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے تھے چوبیت ہزار ہر مرتبہ محبوب کا پیغام اترا دل نہیں بھرا پھر انتظار رہتی تھی میرے مالک کی طرف سے کب اور پیغام آئے گا یہ محبت چیزی ایسی ہے اسی طرح پوری پوری رات انسان عبادت میں لگا دیتا ہے اور انسان کو رات گزرنے کا فتح نہیں چلتا کسی عارف نے کہا شبے وصال بہت کم ہے آسمان پہ کہو شبے وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شبے جدائی کا تو وصل کی رات تو ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے صحیح فاطمہ دوزارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سردیوں کی لمبی رات دو رکت کی نیت ماندی اعتمد آیا قرآن پڑھنے میں پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت بڑا قریب ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے لگ گئی اور یہ دعا مانگی کہ اللہ میں نے تو دو ہی رکت کی نیت باندھی تھی تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ دو رکت کے اندر تیری ساری رات ختم ہو گئی ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکو ہوتا تھا یہ کیا وجہ تھی یہ اللہ رب العزت کی محبت کی بنا پر ایسا ہوتا تھا اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت سے خوب ڈٹ کر محبت کریں اور اس محبت میں ڈوب کر آمال کریں جیسے دنیا میں دکانیں ہوتی ہیں نا یہ کریانے کی دکان یہ سٹیل کی دکان یہ سیمنٹ کی دکان ہر دکان سے چیزیں ملتی ہیں تو بھئی عشق الہی کی بھی دکانیں ہوتی ہیں چنانچہ ایک دفعہ حضرت مولانا قضرمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا تم نے کبھی عشق کی دکانیں دیکھی ہیں تو مولانا تھوڑی دیر سوچتے رہے پھر کہنے لگے کہ جی ہاں میں نے عشق کی دو دکانیں دیکھی پوچھا کون کون سی کہنے لگے کہ ایک دکان میں نے دیکھی شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی اور ایک دکان دیکھی شاہ آفاق رحمت اللہ رہ کی یہ دو خانکاہیں تھیں جن سے آنے والوں کو عشق کی پڑیا ملتی تھی تو ان خانکاہوں کو انہوں نے عشق کی دکانیں کہا اور واقعی اللہ والوں کے وجود عشق الہی کی دکانیں ہوتی ہیں ان کے پاس انسان تھوڑی دیر گزار لے محبت الہی کی پڑیا مل جاتی ہے دل کو سگون مل جاتا ہے زندگی کی ترسی بدل جاتی ہے چنانچہ ہم نے بھی عشق الہی کی ایک دکان دیکھی ایک مرتبہ ہم اپنے دادا پیر رحمت اللہ علیہ کی جگہ پر حاضر ہوئے تو وہاں ایک صاحب نے چشم دید واقعہ سنایا کہنے لگا کہ اس جگہ پر اللہ سے اتنی محبت کرنے والے لوگ ہوتے تھے کہ ان کے سارے واقعات میں سنا نہیں سکتا ایک واقعہ سناتا ہوں کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر دو بوڑے بوڑے بزرگ بندے ایک دوسرے کے ساتھ علج رہے ہیں ایک اس کو کھیجتا ہے کچھ کہتا ہے یہ اس کو کھیجتا ہے پھر کچھ کہتا ہے کہنے لگے میں بڑا حیران ہیں تو نیک لوگ اچھے لوگ ذاکر شاغل لوگ کیا ہوا مسجد میں یہ حالت ان کی کہنے لگے جب میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ دونوں کیف اور مستی کے عالم میں تھے اس محبت کے عالم میں ان میں سے ایک نے کہہ دیا اللہ میدہ ہے اللہ میرا ہے تو دوسرا بوڑا اس کے گریبان کو پکڑ کے جنجوڑتا اور کہتا کہ اللہ مید ہے نہیں اللہ میرا ہے وہ اس کو جنجوڑ کے کہتا اللہ میرا ہے وہ اس کو کہتا اللہ میرا ہے اے نے لگا میں دو بوڑوں کی محبت کا حال دیکھ کر حیران ہوا اللہ آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہوگا یہ کہتے ہیں اللہ میرا ہے وہ کہتے ہیں اللہ میرا ہے اور اللہ کہہ رہے ہوں گے آپ پس میں نہ جھگڑو میں تم دونوں کا ہوں ایسی اللہ کی محبت ہوتی ہے بندے کا دل تڑپا کے رکھ دیتی ہے اکدم بھی محبت چھپنا سکیل جب تیرا کسی نے نام لیا اللہ کا نام سن کے بندہ تڑپ جاتا ہے اور یہی نشانی بتائی گئی انم المؤمنون کہ بے شک جو لوگ مومن ہوتے ہیں اللہ دین عزاد و کر اللہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وجلت قلوبہم ان کے دل تڑپ اٹھا کرتے ہیں اللہ کا نام سن کے تڑپ جاتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے ایسی محبت کریں کہ خوب دوب کر محبت کریں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حب للہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے اب یہ جو شدید محبت ہے نا اس کا ترجمہ ہم اگر اپنے طور پر کریں تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ والذین آمنوا اشد حب للہ ایمان والے اللہ تعالی سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں ایمان والے اللہ تعالی سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں تو واقعی ایمان والوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے اللہ کی محبت میں دوب کے اس کی عبادتیں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کرتے ہیں ہمیں اگر اللہ تعالی کی یہ محبت نصیب ہو جائے تو پھر شریعت پر چلنا ہمارا آسان ہو جائے جو اللہ والے لوگوں میں اللہ کی محبتیں تقسیم کرتے فرنی ہیں سوچیں ان کے دلوں میں اللہ کی کتنی محبت ہوگی ان کے اپنے دل میں اللہ رب العزت کی کیا محبت ہوگی لہذا یہ محبت ہمارے لیے تریاک ہے کی تھی عارف نے کہا شاد باد اے عشق خوش سودہ امہ شاد باد اے عشق خوش سودہ امہ اے دوائے جملہ اللتہ امہ اے دوائے نخوتو نامو تمہ اے کے افلاتون جالی نو سے ما یہی ہمارا افلاتون اور یہی ہمارا جالی نو عشق اگر نصیب ہو گیا زندگی کی ترتیب سیدھی ہو جائے گی چنانکہ امام ربانی مجدل سانیہ مطلب نے اپنے مکتوبات میں شیر لکھے ہیں جس کا اردو ترجمہ کیسی نے کیا کہ عشق کی آتش کا جب شولہ اٹھا عشق کی آتش کا جب شولہ اٹھا ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا تیغ لا سے کیا امراض لا کی تلوار یعنی لا الہ الا کی تلوار سے سب باطل معبود ختم ہو جاتے ہیں اور ایک اللہ کی ذات باقی بچتی ہے تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا دیکھئے پھر بعد اس کے کیا بچا پھر بچا اللہ باقی سب لنا مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا یہ عشق وہ نعمت ہے کہ دل سے غیر کو نکال کے رکھ دیتی ہے چنانچہ سورہ نمل کے اندر ایک آیت ہے ظاہر معنی تو یہ ہے کہ جب سلمان انسان کا پیغام ملکہ بلکیس کو پہنچا تو اس نے اپنے وڈیروں کے ساتھ مشورہ کیا انہوں نے وہی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر وہ سمجھ دار تھی کہنے لگی اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً بے شک جب بادشاہ کسی قریا میں داخل ہوتے ہیں افسدوہا سساد مچا دیتے ہیں وَجَعَلُوا اَعِزَّتَ اَحْلِهَا اَذِلَّا اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ظلیل کر کے وہاں سے نکال دیا کرتے ہیں حضرت احمد ثانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ایک عجیب نکتہ لکھا فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک بہترین تمثیل ہے وہ کیسے کہ اگر ملوک سے اس مالک الملک کا نام مراد لے لیا جائے اللہ کا نام اور قریہ سے مراد اس دل کی بستی کو لے لیا جائے تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کا معنی یوں بنے گا اِنَّ الْمُلُوْقَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً جب اللہ کا نام دل کی قریہ میں داخل ہوتا ہے افسدوها انقلاب مجا دیتا ہے وَجَعَلُوا اَعِزَّتَ اَحْلِهَا اَذِلَّا اور دنیا جو دل میں معزز ونی ہوتی ہے اس کو ظلیل کر کے دل سے واہر نکال دیا کرتا ہے اللہ کے نام میں کیا برکتیں ہیں ہم بھی اللہ کا نام کترت سے لیں ہمارے دل سے بھی دنیا کے محبت نکل جائے گی اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھر جائے گی چنانچہ ایک بزرگ سے کھزی نے پوچھا حضرت مجھے اللہ کا تعلق کیسے مل سکتا ہے انہوں نے فرمایا بھئی تین کام کر لو اس نے کہا کہ حضرت کون سے تین کام فرمایا کہ ایک کام تو یہ کرو کہ جو زندہ ہے اسے مار دو جو مرا ہوا ہے اسے زندہ کر لو اس نے کہا حضرت مفہوم کلام تو سمجھ نہیں آیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں فرمایا کہ تمہارا نفس زندہ ہے اسے مار دو اور دل مردہ ہے اس کو زندہ کر لو اس نے کہا اچھا بات سمجھ آگئی اور کیا کروں فرمایا جو رو برو ہے اس کو غائب کر دو جو غائب ہے اس کو رو برو کر لو اس نے کہا حضرت کچھ نہیں سمجھ آئی فرمایا کہ دنیا تمہارے رو برو ہے اس کو غائب کر دو اور آخرت تمہاری نظر سے غائب ہے اس آخرت کو رو برو کر لو اس نے کہا جی تیسرا کام فرمایا کہ اجنبی کو دوست بنا لو اور دوست کو اجنبی بنا دو اس نے کہا حضرت یہ کیا فرمایا کہ شیطان سے تم نے دوستی لگائی ہوئی ہے ہر بات اسی کی مانتے ہو جس کی ہر بات مانی جائے وہی تو دوست ہوتا ہے تو اس دوست کو اجنبی بنا لو اور اللہ سے تمہیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے اس اجنبی کو اپنا دوست بنا لو گئے تو تمہارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی سچی محبت اتا فرما دے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل میں میری محبت بڑھے اور وہ محبت میں دوب کر عمل کرنے والے بن جائیں ہمارے اقابر اللہ کی محبت میں دوب کر عمل کرتے تھے چنانچہ کتاب میں لکھا ہے کہ عبداللہ مخضومی رحمت اللہ علیہ کو جہاد میں بہت زخم لگے گرمی کا موسم کسرت سے خون نکل رہا ہے قریب چھا کے جان نکل جائے ایک آدمی قریب پہنچا اس نے کہا عبداللہ پانی پی لو تو انہوں نے انکار کیا پوچھا عبداللہ گرمی بھی ہے پیاس بھی ہے تمہارے جسم سے اتنا پسینہ بھی نکلا خون بھی نکلا اب بھی پانی نہیں پینا چاہتے تو جب قریب ہو کر بات سنی تو عبداللہ مخضومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں اب شربتِ دیدار سے روزے کو افتار کرنا چاہتا میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں اپنے روزے کو اب شربتِ دیدار سے افتار کرنا چاہتا اللہ کی محبت بھی کیا عجیب نعمت ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کو مانگیں یاد رکھیں کہ بچھڑے بیٹے کا انتظار ماں اتنا نہیں کرتی جتنا بگڑے بندے کا انتظار اس کا پروردگار کیا کرتا اور ماں بچھڑے بیٹے کا انتظار کتنا کرتی ہے کہ بیٹا اگر کہیں گم ہو جائے تو ماں کا سکون ختم نہ کھانا چھلکتے نہ پینا نہ سونا بچاری بے حال ہوتی ہے اور ذرا سی ہوا پر چلتی ہے آہٹ ہوتی ہے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے کہیں میرا بیٹا واپس آ گیا ہو جس ماں کو اپنے بیٹے کا اتنا انتظار ہوتا ہے تو سوچئے اس مالک الملک کو اپنے بندے کے آنے کا کتنا انتظار ہوتا ہوگا اس لئے ارشاد فرمایا یا ایوہا الانسان ما غررق بربدکالکریم اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیل نے دھوکے میں ڈال دیا تو اس کے در سے جو ہے مو پھیر کے پھٹا ہے حالانکہ اللہ رب العزت کی عظمت کا تقادہ یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے در سے پیٹھ پھیرتا اس کے لئے دروازہ بند کر دیا جاتا اور اس کی پیٹھ پر ایک لات لگوائی جاتی اور کہا جاتا بدبخت یہ دروازہ تیرے لئے بند ہے آج کے بعد نہیں کھلے گا مگر اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتے جو غبلت میں پڑا رہے گناہوں میں پڑا رہے مخلوق سے محبتیں جگاتا پھی رہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا بھی انتظار کرتے ہیں جس طرح ماں اپنے روٹے ہوئے چھوٹے بچے کو پیار سے سمجھاتی ہے بیٹے اپنی ماما سے نہیں روٹا کرتے اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھاتے ہیں یا ایہا الانسان ما غرق و ربک الکریم اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا اور تُو موہ میں انہیں پھٹتا ہے میں پروردگار تو تجھے جدا نہیں کرنا چاہتا تیرے بال سفید ہو گئے موہ میں سانس نہیں پیٹ میں آس نہیں تیرے پاس نہ مال ہے نہ فضل و کمال ہے اس وقت کچھ بھی نہیں لیکن میرا در عبدی کھلا ہے اے میرے بندے وَإِنْ اَتَانِي يَمْشِي اَتَئِتُهُ هَرْوَلَا اگر اب بھی چل کے آنے والا پیدل چل کے آئے گا میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کر جائے گی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں اور میری محبت میں ڈوب کر زندگی گزاریں آج ذرا غور کی دیئے ملاقات کے لیے ہمیشہ لوگ تیار ہوتے ہیں کسی کو استاد بلائے تو وہ بھی ذرا سر پہ ٹوپی کر کے وضو کر کے جائے گا جی مجھے استاد نے بلائیا ہے بیوی کو خامند بلائے وہ بھی اپنے چہرے پہ لیپ لگا کے بن سمر کے جائے گی مجھے خامند نے بلائیا ہے کسی عام بندے کو حاکمِ وقت بلائے کہ جی آپ کو فلان صاحب نے بلائے آلہ صاحب نے تو یہ بھی بڑا پرسنیلیٹی بنا کے خوشبو لگا کے جائیں گے کہ جی امیر وزیر سے ہماری میٹنگ ہے تو معلوم ہوا کہ دنیا کا دستور ہے کہ دوست کی ملاقات کے لیے تیاری کی جاتی ہے آج ہم اپنے آپ کو مضیین کر لیں نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کے ساتھ اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت سے ملاقات کی تیاری ہے اللہ کو یہ مسنون عمال اتنے اچھے لگتے ہیں فرمایا انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یوہ دیدتم اللہ تم اتبائی سنت کروگے اللہ تم سے محبت کریں گے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی ملاقات کے لیے تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دلہن کو کیوں بیوٹی پارلر پہ لے جا کر سجاتے ہیں اس لیے کہ اپنے خامن کو پہلی نظر میں پسند آ جائے تو میرے دوستو قیامت کے دن ہمارا پہلا عمل نماز ہوگی جس پر اللہ کی نظر پڑے گی اگر خامن کی دلن کے چیرے پہ نظر پڑتی ہے اس کو سجایا جاتا ہے ہم اپنی نماز کو سجا لیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کی پہلی نظر ہمارے نماز پر پڑ جائے تو اللہ کو نماز پسند آ جائے اللہ ہمیں پیار کرنے والے بن جائیں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائیں یہ محبت الہی وہ نعمت ہے جو ہر انسان کو مانگنی چاہیے چنانچہ نبی علیہ السلام نے مانگنے کا طریقہ فرمایا فرمایا اللہم انی اسعالکا حبت اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں وحبہ میں یحبت اے اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے بندے ہیں میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں تاکہ ان کی محبت سے آپ کی محبت میرے دل میں اور زیادہ بڑھ جائے اللہ تعالیٰ سے ہم بھی اسی محبت کا آج سوال کرتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں اس موقع پر مجھے ایک بزرگ کا کلام یاد آیا ہے تو پنجابی سرائے کی زبان میں شاید آپ میں سے چند لوگ سمجھ سکیں گے اور باقی شاید نہ سمجھ سکیں لیکن اس کے باوجود میں اپنے مذہر کے لینے کی خاطر سناؤں گا ضرور چونکہ اتنی لمبی بات کی اب دل کو جب ٹھک گئی وہ چیز تو کیوں نہ پڑھوں اپنے دل کو تو مزہ آئے گا اللہ کہے کہ آپ کو بھی کچھ سمجھ آ جائے فرماتے ہیں ہور کہانی مول نہ بھانی اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی علف ہی کو ہمبت وے میاں جی او میاں جی مجھے ایک علف کافی ہے علف سے کیا مراد اللہ کہ مجھے ایک اللہ کافی ہے اللہ کی باتیں سنانی ہے سناؤ مجھے عیرے غیرے کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی اچھی نہیں لگتی اسی کو کسی نے کہا یا تیرا تدکرا کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے اللہ بات اگر کسی نے کرنی ہے تو آپ کی کرے جو آپ کی بات نہیں کرتا وہ پھر ہم سے بات ہی نہ کرے علف ہی کو ہم بطوے میاں جی اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے اور کہانی مول نہ بھانی اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی اور کہانی مول نہ بھانی علف ہی کو ہم بطوے میاں جی بیتے دی میں کلوڑ نکائی ایک علف اللہ اور غیر اللہ کو بیتے کہہ دیا مجھے بیتے کی کوئی ضرورت نہیں ایک علف مجھے کافی ہے بیتے دی میں کلوڑ نکائی مجھے بیتے کی کوئی ضرورت نہیں علف لے ام دل کھس میاں جی او میاں جی اس علف نے تو مجھ سے میرا دل چھین لیا اب میرا دل میرا نہیں یہ تو اللہ کا بن چکا اور کہانی مول نہ بھانی علف ہی کو ہم بطوے میاں جی بیتے دی میں کلوڑ نکائی علف لے ام دل کھس میاں جی رانجن میں ڈا میں رانجن دی میرا محبوب میرا اور میں اپنے محبوب کی کیوں کہ یوم میساک میں میرے ایک پروردگار نے فرمایا علف بی ربکم اور ہم نے اقرار کر لیا قالو بلا تو بلا کے لب کے ساتھ معاہدہ ہو چکا وہ محبوب ہیں میں ان کو چاہنے والا فرماتے ہیں رانجن میں ڈا میں رانجن دی روز ازل دی ہسوے میاں جی یہ معاہدہ تو روز ازل کو ہو چکا آخیر پر فرماتے ہیں عشق مول فرید نفیرتوں اے فرید میں اللہ کے عشق سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا لوگ کہتے ہیں کیا مولوی بن گئے طالب علم بن گئے ملا بنے پرتے ہو ذرا نئی روشنی والی زندگی اختیار کر لو عشق مول فرید نفیرتوں اے فرید میں اللہ کے عشق سے پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گا روز نوی ہم چتوے میاں جی اس لیے کہ مجھے روز نیا مزا ملتا ہے اللہ کی محبت کا علف ہکو ہم بطوے میاں جی اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی محبت کی نئی چس اتا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بہت ساری خواتین و حضرات نے بیعت کے سلسلے میں کہا ہے حضرت والے سے دلخواست ہے کہ جو حضرات توبہ طائب ہونا چاہیں تو حضرت والا مقلمات پڑھا دیں گے آپ بیعت فرمانا چاہیں تو فرما سکتے ہیں جو احباب سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں اور آئندہ نیکوکاری پرہزگاری کی زندگی گزار ارادہ کر لیں جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے الحمدللہ وقفاء السلام علی عبادہ اللہی نستفاء ماباد یہ کلمات پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسلہ والیوم الاخیر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اکرار باللسان وتسدیک بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسول استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیه وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ واسحابه اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمی ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں چند معمولات سن لیجئے لیٹے بیٹھے اللہ رب العزت کا دھیان اپنے دل میں رکھئے روزانہ صبح و شام اللہ رب العزت کو اپنے دل میں یاد کی دیئے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کی دیئے سو مرتبہ دروشی صبح و شام سو مرتبہ استغفار بھی صبح و شام اور قرآن مجید کی تلاوت بس یہ مختصر سے معمولات ہیں ان کی بقائدگی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے